بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے اس ٹائم پہ موجود تھے آج ایک بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتموں بھی معذرت کریں گی کیا ہوا اور کیا ان کی نیت اس کے مطلق بھی بات کریں گی جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے ویسے دیزننگ اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہے تو یہ بہن آئیوں نے کہا یہ آنڈا کے بات ہے سالباس نہیں پہنیں گے تو یہ نیتوں کو معاف کر دیا گیا السلام علیکم میں اچھنا پزار گئی اور میں نے یہ جو کرتہ پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس پر کچھ اس طرح کا لکھا ہے جسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا ہے لاعلمی میں ہوئے لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں قرآن سنت اور ناوزباللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستافی کریں گے یا گستافی حصول کریں گے میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حفظ قرآن ہے میں خود ہم لوگ دیلی دے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے اور میری ایسی ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لاعلمی سے ہوا ہے لیکن میں پھر بھی معذر کرتی ہوں اور آئندہ ایسا قبل نہیں ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علیہ رسول ہیلتری یہ جو میرے ابھی علم میں آپ واقعہ لائے ہیں اچھرا میں جو ہوا ہے کہ ایک خاتون نے کوئی لباس پہنا ہوا تھا جس پر کوئی عربی کے الفاظ لکھے تھے تو یہ تو پورے عالم اسلام میں عرب ممالک میں اس طرح کے لباس مرد بھی پہنتے ہیں عورتیں بھی پہنتی ہیں وہ میں نے دیکھا ہے اس میں کوئی ایسی تحریر نہیں تھی جس سے کوئی گستاخی ہو یا خدا نہ خواستہ کوئی مقدس تحریر ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس خاتون کی بجائے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے حراسہ کیا اس کو خوف میں مقتلا کیا بدنامی کا سبب بنے یہ لوگ شریعت کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اسلام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں توہین رسالت کوئی عام جرم نہیں ہے اور توہین رسالت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہر شخص کو تو آپ بغیر شواہت کے بغیر ثبوت کے توہین رسالت کا مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے اور پھر اس میں کونسی توہین ہے یہ تو جہالت تھی کہ خاتون نے کپڑے پینے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی عربی کا جملہ لکھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کو قتل کر دیں گے اور پھر مجھے لاہور پولیس کی اس پولیس افسر کو ضرور شاباش دینی ہے کہ انہوں نے بہت بروقت جا کے اس کی جان بچائی لیکن مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے اسے حراسہ کیا ہے ان لوگوں کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے کیوں نہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے کیا ہم اس طرح کے خوف و حراس کو جو ہے ملک کے اندر پھیلنے دیں تو کل ہمارے بچے بچکیں باہر نہیں نکل سکیں گے یہ ذہن میں سب کے رہنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ اس پر پنجاب پولیس جو ہے اور حکومت پنجاب جو ہے اس پر کاروائی کرے گی اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ قبی حرکت کیا ان کے خلاف ضرور ایکشن لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سیدہ شربانو نکفی ہے میں اس پی گل برگ ہوں میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسے چھوڑی چھوڑی چھوڑا بلال آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بچھرا بزار آئیں شاپنگ کرنے انہوں نے ایک کرتا پیناوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں اور ایک کنفیوجن کریئٹ ہو گئی کہ کہیں گستاکی ہو گئی اس چیز کو جب ہم نے آگے پروپ کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے جو مقائق سامنے آتے ہیں ان کے متعلق آپ کو ندین بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے اس ٹائم پہ موجود تھے آج ایک بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت کی اس کے متعلق بھی بات کریں گی جی یہ بیٹی سے بہت ہوئی تھی میری اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے لیکن وہ لباس ٹھیک تھے ویسے دیزنگ اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ مہن آئیوں نے کہا اس لباس نہیں پہنیں گے تو یہ نیم ماف کر دیا گیا السلام علیکم میں اچھنا پزار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس پر کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا علمی میں ہوا ہے لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں قرآن سنت اور ناوزباللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستافی کریں گے یا گستافی حصول کریں گے میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حفظ قرآن ہے میں خود ہم لوگ دینی در گھرانے سے ہمارا تعلق ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لائمی سے ہوا لیکن میں پھر بھی معافی کرتی ہوں اور آئندہ سے قبل نہیں ہوتا موسیقی موسیقی